بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو کیا بنا دیا ہے مزید ٹھیکنے کی طرف چلا جائے گا میں لگتا کہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں چکن کان سوپ کمیلی داپ دینی بیچے دیں ٹھیک ہو گیا آپ سے ایسے کوئی مسئلہ نہیں مجھتے آپ وہ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا آپ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں بڑا چتنا آپ پسان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں سردیوں کے لیے گفٹ لے کے حاضر ہو گیا ہوں چکن کان سوپ کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں میرے بھائیو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں کمال کی ریسپی اتھینٹک ریسپی آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا چکن کی یقنی یا چکن سٹاک تیار کرنے کے لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ سب سے پہلے ہم اس کو فرائی کریں گے دو ٹیبل سپون آئل پریشر گکر میں ڈال دیں اور فلیم کو آن کر دیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو چکا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا گردنے اور ونگز کا میں استعمال زیادہ رکھتا ہوں سٹاک میں یا یقنی تیار کرنے میں یہ کمال کا ٹیسٹ لے گی آتی ہے ہاف کیجی شامل کر دیں اور تقریباً تین منٹ تک اس کو فرائی کر دیں آئل کے اندر ٹھیک ہو گیا تین منٹ کے بعد آپ سے نمت دیں تین منٹ کے بعد دو لٹل پانی شامل کر دیں پانی کو کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دو لٹل پانی شامل کر دیا اور ون ٹی سپون بھر کے نمکہ فیلال ہم شامل کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس میں ساتھ میں چار جوے لیسن کے شامل کر دیں ایک انچ کا ٹکوڑا درک کا شامل کر دیں چکن کارنڈ سوپ میں پیاس کا استعمال نہیں ہوتا اوپر سے کور لگا دیں اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا پندرہ منٹ تک اس کی وسل چلے گی پندرہ منٹ یہ پورے طریقے سے ٹینٹر ہو چکی ہوگی ٹھیک ہو گیا اب ادھر آ جائیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سبز مرچیں ہیں باریک کٹی ہوئی یہ چلی ساس ہے وان ٹیبل سپون اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس وائٹ سرکا ہے اس کے اندر سبز مرچوں میں شامل کر دیں اور کچھ اس میں شامل کر دیں چلی ساس میں اس کو یہاں پہ مکس کر دیں ان کو رکھ دیں دونوں چیزوں کو چلی ساس اور یہ مرچیں ٹھیک ہو گیا یہ یہاں سائیڈ پہ کر دیں پندرہ منٹ کے بعد سٹیم ریبوو کر دی اگر آپ پریشر کوکر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب بیس سے پچیس منٹ اس کو یکنی کو پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کھول دیا اس کو یہاں پہ سٹینر رکھ دیا ایک پین رکھ دیا اس کو یہاں پہ چھاننے کے لیے بسم اللہ الرحمن یہ اس کو چھان لیا جو چکن ہے اس کو میں بون سے الگ کر لوں کمال کی یکنی تیار ہو چکی ہے یہ میرے پاس تھری سے فور ٹیبل سپون مٹر تھے شامل کر دیں فلیم کو آن کر دیں دم والے فلیم پہ مقصد ہے کہ سلو فلیم پہ اس کو پانچ منٹ تک پکنے دیں پانچ منٹ پکانے کے بعد بٹروں کو اس کے اندرہ ہم نے یہ ہمارے پاس گارن ہے یہ تقریباً فور ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے سویٹ کارن کے نام سے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں فور ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو چکن ہم نے نکالی تھی یہ دیکھ کہ چکن شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن بیک ہو گیا اور اس کو دو سے تین منٹ مزید پکنے دیں اس ٹائم پہ آگے ہم نے اس کا نمک چیک کیا نمک اس کے اندر کام تھا یہ ہاف ٹی سپون مزید شامل کرنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس تھری ٹیبل سپون کارن فلور ہے اس کے اندر پانے ڈال کے اس کو اچھے دریگیس اس کا گھول سا تیار کر لیں گاڑا گاڑا یہ دیکھیں اس طرح سے آج کو سلو کر دیں اور یہ جو ہم نے کارن فلور شامل مکس کیا ہے اس کو ایسا ایسا ڈالتے رہیں اور اس کو ہلاتے رہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا کمال کا چکن کارن سپ تیار ہوگا الحمدللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ مکھن تیار ہونگے اس طریقے سے اس کو ایسا ایسا گھوماتے رہیں جتنی تکنی سے آپ کو چاہیئے آپ اتنی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا میں نے 3 ٹیبل سپون لیے تھے اس کو ایسا مکس کرتے رہیں رام رام سے یہ دیکھیں یہ ڈالتے رہیں 3 ٹیبل سپون ڈال دیئے آنچ سلو تھی سلو آنچ پر اس کو 2 ملٹ پکنے لیں 2 ملٹ اس کو پکانے کے بعد یہاں پہ ہم نے 2 انڈے لے لیے تھے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے زردی اس کی الگ کر دی چکن کارن سوپ میں زردی کا استعمال نہیں ہوتا سپیدی الگ کر دی سپیدی کو تھوڑا سا پھینٹ لیں اس طریقے سے اس طرح پھینٹ لیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو پھر یہاں پہ لے آئیں اس کے پکتے ہوئے میں ڈالیں چمچ نہیں روکنا ٹھیک ہے ایسے شامل کر دیں اور اس کا چمچ ہلاتے رہے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو وہ ایک جو ہے نا وہی جگہ پہ جا کے اس کو لنسل سے تیار ہو جائیں گے موٹے موٹے وہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا ایک منٹ تک اس کو پکاوی یہ دیکھیں سبحان اللہ اس ٹائم پہ آگے فلیں بانگ کر دیں اب جیسے آپ کا دل چاہے یہ بلیک پیپر ہے میرے پاس یہ دیکھیں موٹا کٹا ہوا یہ دیکھیں جتنا آپ کو پساند ہے سرونگ کے ٹائم پہ دیں یا اس میں بیچے مکس کریں میں نے پھر ہل اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے مکس کر دیا آپ سرونگ کے ٹائم بھی دے سکتے ہیں الگ سے بھی ٹھیک ہو گیا لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ اس کے اندر بلیک پیپر چھولے بھی رکھے ہوئے بھی چڑھا دیں گے تو وہ بلیک کی طرف چلا جائے گا لوک وائز خوبصورت نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ اس ٹائم پہ آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو کیا بنا دیا ہے دیکھو یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید تھکنس کی طرف چلا جائے گا میں نے آپ کو کئی بار کہا آپ اس کو مزید تھک کرنا چاہتے ہیں 4 ٹی بل سپون کارن فلور کے ڈال دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تھک اچھا نہیں لگتا یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ یہ دیکھیں چکرن کارن سوپ اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں زردی بھی نداب دینی بیچے دیں ٹھیک ہو گیا انڈے دیں زردی نہیں جائے گی یہ دیں بیچ یہ چائنیز سوپ ہے اب اس ٹائم پہ آ کے یہ جو ہم نے چلی ساس سرکے میں ڈپ کر کے رکھا تھا تھوڑا سا وہ ڈال دیں ایسے کوئی مسئلہ نہیں سبز مرچیں سرکے میں ڈپ کی ہوئی تھی ٹیسٹ کے حساب سے آپ وہ ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا سویا ساس یہ دیکھیں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اتنا ڈال دیں چلی ساس اس کی ریسیو پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکریپشن میں آئی بٹن میں آ جائے گا آئے ہائے چسکے یہ دیئے دیکھو چلی ساس ڈال دیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سرکہ جتنا آپ پسند کرتے ہیں یہ الگ سے سرونگ کی ٹائم کی چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو سرکہ چلی ساس سویا ساس سرکے میں ڈپ کی ہوئی سبز مرچیں بلیک پیپر یہ جو چلی تھی یہ میں نے سرکے میں ڈپ کی تھی یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتای یہ سرونگ کی ٹائم پر استعمال ہوتی ہیں کسٹمر یا آپ کی فیملی اپنے حساب سے اس کو اڈجسٹ کرتی ہے ایس پی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ